شیبرہ اور شامیر کے قبل کو اس رامے میں لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے تھے ان کی محبت کرنے کی انداز کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے تھے لیکن شیبرہ اور شامیر کی محبت کو لگ گئی ہے حارون اور مہرین کی نظر شیبرہ اور شامیر نے جیسا سوچا ہوا تھا کہ وہ شادی کے بعد بہت زیادہ خوش رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے اور اچھی زیادہ سمیٹیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا شادی کے بعد ان کی مشکلات میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے شبرہ اور شامیر کی محبت حارون کے بنائے وے پلان کی آگے بے بس نظر آ رہی ہے شبرہ صاحب نے شبرہ کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چانے دیا انہوں نے شبرہ کے بابا کو پہلے جھوٹے کیس میں بھسایا اور اس کے بعد اس کو جیل میں ڈلوایا اور شامیر کو اس کے بابا کے خلاف کیا کہ یہ جو کچھ بھی کیا یہ دعوت علی خان نے کیا ہے جبکہ یہ سب کچھ جو بھی کیا ہے یہ حارون بیک کا کیا ہوا ہے شامیر پہلے تو حارون کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے لیکن اس کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا وہ حارون نے کیا اس کے بابا کو کوئی قصور نہیں ہے اس میں شبرہ شامیر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ شامیر میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی آج وہ ہی اس سے کہہ رہی ہے کہ شامیر میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے شامیر اور شبرہ کے درمیان دوریاں دیکھ کر فینس بہت زیادہ اداس نظر آ رہے ہیں